موسیقی 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 مائی جون کا نہم بلا بہت سکتہ مائی جون کا نہم بہت سکتہ ہاں بتائیے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہم کھانیج اٹھاتے ہیں آپ کا کھانیج آتا ہے سہیڈول سے سیدھی سے جو بھی موٹر مالک کھانیج پریبہن کرتے ہیں تو ہم کو کھانیج جو دی جاتی ہے تو کیوبک میں دی جاتی ہے یہاں آتے ہیں گاڑی بڑی برابر لے کے آتے ہیں جتنا کمپنی نے بڑی بنای ہے جتنا کمپنی نے بڑی بنای ہے اتنا بڑی برابر پریبہن ہوتا ہے اور اتنے کی ہی ٹی پی ہمارے پاس ہوتی ہے لیکن ریوہ آتے آتے بہت سارے تھانے پڑتے ہیں چوکیاں پڑتی ہیں جس میں ہر جگہ انٹری کا سسٹم تو سیٹ ہی ہے لیکن جس کی گاڑی انٹری نہیں ہوتی اس کو یہ بولا جاتا کہ تمہاری گاڑی اوبرلوڈ ہے اوبرلوڈ نہیں ہے گاڑی بڑی برابر ہے پر اس کا کانٹا کرا جاتا ہے ایک دو ٹن بھی زیادہ نکل گیا تو دو لاکھ کا جرمانہ ہوتا ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں یہ مدھ پردیس میں دوہرہ ماپ دنڈ کیوں یہ بی جے پی کی سرکار میں دوہرہ ماپ دنڈ کیوں ہو رہا ہے ایک بڑا سوال ایک بڑا سوال صاف طور سے کہنا ہے دوہرہ ماپ دنڈ ہم بالو ناپ کر لے کر آتے ہیں لیکن بالو تھوڑا بہت بھی اگر ہوئی تو اس میں بھاری بھرکم جرمانہ ایک سوال ہمارا بھی ہے سوال یہ ہے کہ ابھی آپ اسدھانی منتری سے بھی ملنے آئے تھے پورو منتری ورطمان میں ریوہ ورطمان انہوں نے کیا کہا پہلے تو میرا یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں کوئی MPPSC نکال کے آتا ہے کوئی UPPSC نکال کے آتا ہے کوئی انکمپان یکتی سے آتا ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کتنے تک کی پڑھائی کی ہوئی ہے اگر بالو کی اگر آپ دیکھیں تو بالو کی دنسٹی کیول گھن میٹر میں ناپی جاتی ہے اس کا ٹن نہیں ہوتا اس پر مائننگ رول اس کے ٹن میں آپ نہیں ناپ سکتے کیونکہ بالو ندی سے لوڈ ہوتی ہے اور اس میں پانی بھی رہتا ہے اور پانی کنزوم کرتی ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا میں میڈیا کے مادھیم سے مدھ پردیس کے مکھیا ماننی سیوراس سنگھ چوہان جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دی مائننگ نے چودہ کیوک میٹر کی ریالیٹی دی ہے اور ہماری گاڑی چودہ کیوک میٹر ہے تو اس گاڑی کو ٹریفک پولیس ٹن میں کیوں ناپتی ہے پہلے ماننی مکھمنتری جی کلیئر کریں ماننی مائننگ منسٹر جی کلیئر کریں کہ گاڑی کیوبک میٹر میں چلے گی یا ٹن میں چلے گی سب سے بڑا سوال سوال تو کئی ہے سب سے بڑا سوال یاتا یاد پولیس گاڑی کیوں روکتی ہے پیمانہ جو نیم ہے جو پیمانہ ہے گھن پھوٹ پر ناپنے کا ٹن میں ناپنے کا کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے تو ٹن میں گاڑی کیوں ناپی جاتی ہے یہ تمام باتیں ان لوگوں کی ہے جو بالو کا ویپار کرتے ہیں کسی طریقے سے بالو منگاتے ہیں سیدھی سیڈول سے اور پھر اس کو یہاں پر ان لوگوں کو بیشتے ہیں جن کو بالو کی ضرورت ہوتی اس کا سیدھا سا مطلب ہے گھر منا نہیں اگر ان کو پرشانی ہوئی تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے عام آدمی کو پرشانی ہوگی بالو نہیں ملے گی اور جو بھی بالو اپلپ دوگی وہ مہنگے ریٹ پر بکے گی تو سیدھا سا ارت ہے اس کرونا کال میں بالو مہنگی ہونے کی وجہ سے گھر کی قیمت بھی بڑھ جائے گی ساسن پرساسن سے ان کا صاف طورتے کہنا ہے ہماری مانگوں پر سہانبوتھ پورا بیچار کیا جائے نہیں ہوگا تو ہم اپنی ساری گاڑی کے ایسی ایم کے کلیکٹیٹ میں کھڑی کریں گے یہ بھی کہنا ہے ان کا صاف طورت یہ کہنا ہے اگر ہماری مانگیں نہیں مانیں گئی تو ہم ساری کی ساری گاڑیاں لاکے ریوہ شہر میں ان جم میداروں کے گھر کے پاس کھڑی کر دیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا ہماری سمجھ میں نے پورو میں بھی ان سب کو نردیس دیا ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے کچھ لوگ گاڑیاں پکڑتے ہیں تو میں نے اس پچھ بھی گاڑیاں پکڑی جاتی ہے تو تطکال خنید نیبھاگ کو سوچت کیا جائے اگر کوئی غلط ہے تو اگر نہیں ہے تو گاڑی کو بلکل نہ رکھا جائے اگر کہیں بھی اس طرح گلتی پائی جائے گی تو ان کو شک تاروائی کی جائے گی اور اس طرح کی کسی بھی غلط چیز کو بڑھاوہ نہیں دیں گھر پر رہیے سرکشت رہیے اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھئے اپنے میزبان زیشان جاوید کو دیجے اجازت نیبھا شکریہ